شیخ چلی نے مطب کھولا پیش خدمت ہے شیخ چلی کی تیسری کہانی شیخ چلی صاحب نے کچھ روز ایک حکیم کے مطب میں کیا کام کیا کہ خود کو حکیمی سمجھنے لگے اور پھر ایک دن گھر کے کمرے میں مطب بھی کھول کر بیٹھ گئے اممہ نے بہت سمجھایا ارے کمبخت کسی کو الٹی سیدھی دوا دے دی اور وہ مر بر آ گیا تو سیدھی فانسی ہو جائے گی ایسے ہی الٹی سیدھی دوا دے دیں گے بس تو اممہ نوٹ گننے کی تیاری کر ایک دن دیکھنا شہر میں سب سے بڑا مطب تیرے بیٹے کا ہوگا پہلے تو کئی روز کوئی مریض نہ آیا پھر ایک دن ایک عورت مطب نے داخل ہوئی حکیم جی ایک پریشانی ہے ارے بتاؤ بہن جی ہم یہاں پریشانیاں ہی دور کرنے بیٹھے ہیں وہ مکھیاں مارنے کے لیے تو نہیں بیٹھے نا شیخ چلی نے عورت کو بٹھاتے ہوئے کہا پریشانی یہ ہے حکیم جی کہ بچے کی عمر دانت نکالنے کی ہے اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ بچہ دانت نکال رہا ہے عورت نے کہا ارے یہ بھی کوئی پریشانی والی بات ہے بچے کے موں میں ہاتھ ڈالو اگر کٹ لے تو سمجھو دانت نکل آئے اور اگر نہ کٹے تو سمجھو ابھی دانت نکلنے میں دیر ہے شیخ چلی نے گردن اکڑا کر کہا مگر ہاتھوں میں تو جراسیم ہوتے ہیں عورت نے پوچھا ہاں یہ بات تو ہے لیکن مشکل نہیں پہلے کھولتے ہوئے پانی سے ہاتھ دولےنا نا شیخ چلی نے مشورہ دیا وہ عورت بھی شیخ چلی کی باجی ہی نکتی گھر جا کر پانی اُبالا اور کھولتے پانی میں دونوں ہاتھ ڈال دیئے شوہر پہنچا تو تکلیف سے تڑپ رہی تھی اوپر سے سارا ماجرہ شوہر کو بھی بتا دیا شوہر تو بھینسے کی طرح غصے میں تل ملاتا ہوا شیخ چلی کے مطب میں پہنچا شیخ چلی ایک موٹی سی کتاب کا مطالعہ فرما رہے تھے اس آدمی نے آتا ہی شیخ چلی سے کتاب چینی اور گلہ دبوچ لیا ارے کیا کرتے ہو کوئی شریف کسی شریف کے ساتھ اس طرح کرتا ہے گلہ چھوڑو ورنہ ہم نے بھی کسابوں کا کام سیکھ رکھا ہے بن جائیں گے کساب شیخ چلی نے گلہ چھوڑانے کی کوشش کرتے نے کہا زبا تو میں تجھے کرتا ہوں نیم حکیم اس شخص نے غصے میں جواب دیا لوگ جمع ہو گئے تو اس شخص نے سارا واقعہ لوگوں کو بھی بتا دیا حکیم صاحب اپنی بولیاں بولتے رہے ارے ہاتھ جل گئے تو کیا ہوا ہم جو ہے حکیم ابن حکیم ایک شخص نے آگے بڑھتے ہوئے شیخ چلی کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا ٹھہجا تیرا حکیم پناہ تو میں نکالتا ہوں ارے ہم نے تین ماہ بڑے حکیم صاحب کے ہاں پڑیاں باندھی ہیں شیخ چلی نے روحان سے اوپر کہا پڑیاں ہی باندھی ہیں مگر کچھ سیکھا نہیں چل اٹھائیے شیشیاں اور بند کر اپنی کرتوت ورنہ ہم تمہیں محلے سے نکال دیں گے شیخ چلی نے اپنا بوریا بستر سمالا اور یہ کہتے ہوئے گھر کے اندر چلے آئے شریف بندے کی بھی کوئی زندگی نہیں آج دنیا عظیم حکیم سے محروم ہو گئی ہے گر پہنچے تو اممہ اپنے سینڈر اتارے بیٹھی تھی اور پھر انہوں نے شیخ چلی کی خوب خبر لی شیخ چلی بھیگی بڑی بنے اممہ کی سرواتیں سنتے رہے اور پھر کچھ ہی دیر بعد پھر سے ہوایی کلے بنانے لگے بہت شکریہ جی امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی آپ کی سواتوں آپ کی پسارتوں کا بہت شکریہ موسیقی